اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ سائیکولوجیکل اور منٹل فریڈم بھی نہیں دیتے نتیجتا ہمیں ان کے ساتھ گھٹن محسوس ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ نیگٹیف کومنٹس بھی دیتے اور ہر خراب چیز ہمارے ذمہیں ڈال دیتے اور اسی طرح جو ہے ہمیں فیزیکلی بھی ہارم کرتے ہیں اور ہم اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں ایسے معاملے میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں والدین کی تعظیم بھی ہے توقیر بھی ہے اس کی طرف ترقیب بھی دلائی گئی ہے جہاں اولاد کو والدین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے وہاں والدین کو بھی ایک سمجھ لیں چرواہی کی معنی بتایا گیا ہے راعی بتایا گیا ہے کہ یہ تم تمام چیزیں جن پر تم نکھے بان ٹھہرائے گئے ہو وہ تمام چیزیں جو تمہارے انڈر ہیں ان پر تم سے سوال کیا جائے گا اب سوال کیا جائے گا سے متعلق کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تم اگر ان کا حق ادا کروگے تو کامیاب ہو جاؤگے اور حق ادا نہیں کروگے تو پھر ناکام ہو جاؤگے حق ادا کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں صرف یہ مطلب نہیں ہوتا والدین کا کہ دھونس جمائیں چیزیں بٹھو رہے آپ کے ماتحت کوئی چیز ہے تو آپ اسے منٹلی فیزیکلی ابیوس کریں آپ جو ہے اس کے اندر دیکھو اگر کسی پر ظلم کروگے چاہے اولاد ہی کیوں نہ تو قیامت کے دن اس کے جواب دے ہوگی سمپل از دیکھ اچھا ظلم صرف فیزیکلی نہیں ہوتا ہم اپنی زبان سے بھی ظلم کرتے ہیں ہم ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو جی چھیر دیتی جو کسی کو آپ سمجھ لیں ایک ایسے جگہ لاکر کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ سیف فیلنگ کر رہا ہوتا دیکھیں والدین کو جہاں اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے رسول نے بہت سارے حقوق دیئے ہیں تو وہاں اولاد کو بھی حقوق دیئے ہیں اور انسانیت کے حقوق تو دونوں کے پاس ہیں تو والدین کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ابیوسف بیہیوئر ایک فیزیکل اور منٹل ٹورچر دیں کسی کو تو اسی طرح بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین جو ہے اب دیکھیں جب اولاد اپنے ماباپ کی طرف رحمت کی نظر کریں تو اللہ عز و جل اس کے لئے ہر نظر کے بدلے قبول حج ہونے والے حج کا ثواب لکھتا ہے جسے آپ حج مبرور کہتے ہیں اور صحابہ اکرام نے عرص کی کہ اگرچہ دن میں سو مرتبہ نظر کرے تو فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب یعنی اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور پاک ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے اور یہ حدیث شعب الایمان میں آتی ہے حدیث نمبر سیون تھاوزن ایٹھ ہنڈرین فیفی سکر یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے اس سے پاک ہے کہ اس کو اس ثواب کے دینے سے عاجز کہا جائے جس کی تفصیل بہار شریعت میں آتی ہے اچھا پھر فرمایا کہ دیکھیں جس نے اپنے ماباب کی فرما برداری کی حالت میں صبح کی تو اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے دروازہ سمجھتے ہیں اب دور اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین یعنی پیرنٹس کا نافرمان ہو تو اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو جہنم کا ایک دروازہ کھلتا ہے ایک شخص نے عرض کی وَإِن ظُلَمَاهُ اگرچہ وہ والدین ظلم کریں ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں شعب العیمان میں یہ روایت آتی ہے حدیث نمبر 7916 تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین اگر اپنا حق ادا نہیں کر رہے تو بھی اولاد نے تو اپنا حق ادا کرنا ہی ہے آپ نے نافرمانی نہیں کرنی کیونکہ اس سے ماحول میں بگاڑا پیدا ہو جائے کیونکہ والدین کے لئے قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں اتنی آیات ہیں حدیث مبارکہ میں اتنی آیات ہیں اچھا اولاد کے لئے بھی ہیں لیکن دیکھو نا ایک شخص اگر غلط کام کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ بھی کوئی غلط کام کر لیں تو دو غلط کام کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر دیں سمجھا رہی ہے بات اگر آپ کو کہیں جلدی پہنچنا ہے اور اس لئے آپ ٹرافک سگنل پہ نہیں رک رہے کیونکہ آپ کو جلدی ہے تو اب آپ نظام بگاڑ رہے ہیں آپ کی امرجنسی جو ہے وہ سارے نظام کو نہیں بگاڑ سکتا اسی طرح آپ ایک غلط کام کے نتیجے میں غلط کام کریں گے تو اب دو غلط کام ہو جائیں گے اگر انہوں نے تو اس کا وبال آپ کے سر پر ہوگا اچھا اسی طرح ایک شخص نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے فرمایا یعنی وہی تیری جنت ہے اور تیری دوزخ ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 3662 اور ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ارس کی کہ میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے فرمایا تیری ماں اس نے ارس کی پھر کون فرمایا تیری ماں اس نے پھر ارس کی پھر کون ہے فرمایا تیری ماں ارس کی پھر کون ہے فرمایا تیرا باپ بخاری شریف میں روایت آتی ہے حدیث نمبر 5971 تو دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے ماں باپ کا مطیع کرے ان کا حکم بجالانے والا کرے تو یاد رکھو حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا انہاں حدیث مبارکہ سے کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے اگر انسان انہیں راضی رکھے تو اس کی دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے جبکہ انہیں ناراض کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین اگرچہ ظلم کرتے ہوں مگر پھر بھی اولاد پر ان کی فرمابرداری کرنا ضروری ہے بلفرس والدین کسی سے ناراض ہوں ڈانٹ ڈپٹ کریں ماریں یا بیزار ہو کر گھر سے نکال دیں تو اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کو قصور وار ٹھہرانے کے بجائے اپنے ضمیر کو یوں ملامت کرے کہ اس میں میری اپنی ہی غلطی ہوگی مگر میں انہیں راضی رکھتا اور اگر ان کی فرمابرداری کرتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا The bottom line is کہ اللہ عز و جل نے ماں باپ کو ایک مقام تو دیا ہے اور وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے والدین کے حقوق پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کبھی کبھی ہم اپنے ضم میں ہوتے ہیں ہم نئے زمانے کی پیڑی ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے تو اس نئے زمانے کی پیڑی اور ہمیں کیا ضرورت ہے یہ یوت کا بڑا عام سا سوال ہے پہلے بھی میرے پاس یہ سوال آئے ہیں ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے وجہ کیا ہے وہ ہمیں گیم نہیں کھیلنے دیتے وہ ہمیں کہتے ہیں رات میں ٹائم سے سو جاؤ جب ماں باپ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جی وقت سے سو جاؤ ساری ساری رات کالی نہ کرو گیمز نہ کھیلتے رہو پپ چی پہ نہ بیٹھے رہو وہ کلیش آف کلانس کے جو مختلف ویریشنز ہیں اس پر نہ بیٹھے رہو اپنی تعلیم پر توجہ دو یہ لڑکیوں کے چکروں میں نہ پڑو لڑکوں کے چکروں میں نہ پڑو یہ عشق مشک نہ کرو نماز پڑو اچھی صوبتوں میں بیٹھو سندتوں میں بیٹھو اور اس طرح اور مختلف چیزوں کی ہم نے پابندی لگائی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے ان کے نفس اتنے بگڑ گئے ہیں کہ انہیں گناہوں میں لذت محسوس ہوتی اور سچائی اور سچائی میں گھٹن محسوس ہوتی تو مسئلہ کیا ہے کہ اب وہ آدھی آدھی سٹوڑی بتاتے ہیں نا کب یوت آتی ہے تو وہ اپنی طرف کی سٹوڑی بتائیں گے وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ کرتے کیا ہیں جو ماں باپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دوسری طرف بعض پیرنٹس ہوتے ابیوزف ہیں آئی ٹوٹلی اگری وید کہ بھئی یوت کی ساری کی ساری غلطی نہیں ہے کچھ پیرنٹس ابیوزف ہوتے ہیں منٹلی اچھا اور پھر اسی طرح جو ہے وہ فیزیکلی اسی طرح جو ہے وربلی تو وہ وبال ان ماں باپ کے اپنے سر پر ہے کہ اگر وہ اس طرح کا معاملہ اولاد کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اولاد کو اپنے سے دور کر رہے ہیں لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ان سے لڑا چھگڑا جائے ماں باپ سے ان کے ساتھ زبان درازی کی جائے کہ یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں اولاد ایک جم جوش میں آتی ہیں نا جوانی کا خون ہوتا ہے نئے نئے ٹینیجرز ہوتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ سال کے ہوتے ہیں ان کو نئی جوانی سوجی ہوتی ہے تو فوراں بڑے زیادہ کرخت ہوتے ہیں تو سی ٹنگز بیک ویری کچھ لی تو وہ پھر جو ہے نا وہ آنکھیں دکھاتے ہیں اور غصہ دکھاتے ہیں اور اپنے تہیں کچھ سمجھتے ہیں اور دو چار سوال پوچھو تو زیرو میں میٹس کے سوال نہیں زندگی کے سوال پوچھ رہا ہوں کرو گے کیا بیٹا کچھ کر لوں گا نا کیا کرو گے مطلب اس کیا کرو گا کوئی کونکریٹ جواب نہیں ہوتا آپ ان کے سامنے وہ کہتا ہے میں سروائیف کر جاؤں گا سروائیف کر جاؤں گے اچھا بیٹا یہ ایکسپینس شیٹ ہے ایک انڈیویجول کی جو اکیلے اس معاشرے میں سروائیف کرنا چاہتا ہے اس ایکسپینس شیٹ کے ٹین پرسنٹ کو بھی آپ کولیفائی نہیں کرتے آپ باہر جاؤ سروائیف کر کے دیکھو یہ ایکسپینس شیٹ ہے ایک انڈیویجول کی جو آپ زندگی کی سہولتیں اس چار دیواری میں رہ کر انجوائی کرتے ہو نا اس کو باہر آپ سسٹین نہیں کر پاؤ گے اکیلے کیونکہ لیکن جوش ہے تو پریکٹیکل نہیں ہوتے بچے یہ ہوتا ہے نا بچے کبھی کبھی حد سے زائد عجیب و غریب سی فرمائشیں کرتے ہیں ان کے اوپر پھر اچھا پھر کیا ہوتا ہے بعض گھروں میں یہ بھی ہے کہ والدین منٹلی جو ہے نا آلڈی بڑے انسٹیبل ہوتے ہیں ایکنومک ریزنز کی وجہ سے پریشر فرم ورک یہ بھی ہو سکتا ہے بعض کی جاب بڑی سٹریس فل ہوتی ہے اور یا پھر خاندانی مسائل ہوتے ہیں بہت سارے اور ریزنز ہوتے ہیں نتیجہ سے ان کی طبیعت میں جھنجلہ آٹ آ جاتی ہے وہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں تو اس لیے بہت سارے ماباب جو ہے نا ان کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں پر معاشرہ ان کو ایسے ٹرانسفورم کر دیتا ہے تو کبھی اس پر غور کریں کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے والدین ٹرانسفورم ہو گئے ہیں حالات کی وجہ سے لیکن دیکھو ماباب کے ساتھ لوگ کرتے ہیں نا دو ہری زندگی جیتے ہیں باہر سٹے مار رہے ہیں اور ماباب کے سامنے ٹوپی پہن کے ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ تحجد گزار رہے ہیں دیکھو یہ منافقت نہ کرو ماباب کو منافقت نظر آ جاتی ہے تو بہرحال اپنے والدین کا عدب احترام کرنا ماں سے دعاوں کی درخواست کرنا یہ ایک ایسی معاملہ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ مہربانی کا معاملہ ہے اور ماں کی دعا تو بہت جلد قبول ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کی دعا اولاد کیلئے جلد قبول ہوتی ہے عرص کی جئے اس کی کیا وجہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا رد نہیں ہوتی تو طبقات الشافیہ الکبرہ میں امام صبح کی جو ہے اسے روایت کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو حکم ہے وہ ماننا چاہیے لیکن دیکھو والدین ہو یا کوئی اور ہو جب کوئی گناہ کرنے کا حکم دے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے اس لئے اگر والدین آپ کو آپ کی کسی بھی مثال کے طور پر کبھی والدین اولاد سے اتنے تقاضی کرتے ہیں بیوی پر ظلم کرنے کو کہتے ہیں تو آپ کے لئے ان کی اطاعت کرنا اس زمین میں لازمی نہیں ہوگا اگر کوئی اچھا کام کرنے کو کہتے ہیں تو ضرور کریں لیکن گناہ میں ان کی اطاعت نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں کہ وہ آپ سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آیا اسلام کے مطابق ظلم کی کیٹیگری میں آتی ہے یا فیرنس کی کیٹیگری میں آتی ہے ظلم وہ نہیں ہوتا جو آپ کا نفس کہے کہ آپ پہ ظلم ہے کیونکہ کبھی کبھی نفس کو دبانا نفس بڑا چیختا ہے کیونکہ وہ موٹا ہو چکا ہوتا ہے تو نفس کو آسائش دو تو وہ پھولتا چلا جاتا ہے اور نفس کو مارو تو پھر چیختا چلاتا ہے تو آپ کو سیچوئیشن کے مطابق چیزوں کو ڈیل کرنا ہوں لیکن میں نے آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں بڑی جو ہے واضح بات رکھ دی ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ اپنے کیے کے جواب دیں اور وہ اپنے کیے کے جواب دیں لیکن آپ ان کے ساتھ رد عمل یوں اظہار نہیں کر سکتے کہ آپ ان قوانین کو توڑیں جو اسلام نے آپ پر لاغو کیے ہیں اور انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کی صورت میں آپ سے اس ٹاپک پر بھی بات کروں گا میں کہ اولاد کے ماباپ پر کیا حقوق ہیں انشاءاللہ اس پر بھی نظر دالیں گے تاکہ پھر بات واضح ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وغرہ اور اپنے کیا حقوق ہیں اور اپنے کیا حقوق ہیں اور اپنے کیا حقوق ہیں